یسو مسیح کی پدیش کیسے ہوئی؟ دھول اکدس اگر یسو کی پدیش یوسف اور مریم سے ہوتی تو پھر یسو ہماری طرح ہوتا خدا نہ خاص لیکن یسو کی پدیش یوسف اور مریم کے ملاب سپرم اور اووری کے ذریعے نہیں ہوئی بہت بڑا گناہ ایسا سوچا یسو مسیح کی جو برت ہوئی ہے ولادت ہوئی ہے ولادت سادت ہوئی ہے وہ رول قدس کے وسیعے ہوئی ہے نمبر چونکہ ہے ایٹ دا ٹائم آف دا جب یسو نے پاپسما لے کر پانی سے باہر نکلا تو رول قدس کس صورت میں اس پر آ کر ٹھالاتا ہے کس کی صورت میں اڈاو نیوزی لینڈ اور اسٹیڈیا کے ڈاکٹروں کی جو رسرچ ہے آر سے 45-47 years وہ وہ میڈیکل ڈاکٹروں نے رسرچ کی جو اینیمال اسپورٹ بھی تھے انہوں نے بتایا کہ جو وہی سپیرٹ ہے جو ڈاو ہے ڈاو کے بارے بتایا ہے کہ اس کے نو پار اس طرف ہوتے ہیں نو پار اس طرف ہوتے ہیں ٹوٹروں نے اس کے ٹھارہ پار ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اس علاقے کی ڈاو کے بارے رسرچ کیا اور نو ہی رو کے پھانا ہے اور نو ہی رو کی نیمتیں کیسا بیانس ہے اور پھر وہ ڈاو کے بارے بتاتے ہیں کہ ڈاو اتنا سنسٹیپ پرندہ ہے کہ اس کے کھانے میں تھوڑی سی بھی کنکر آجے کوئی چھوٹی سی مٹی آجے تو ڈاو ہفافتہ کھانا نہیں کھائے گی اسی لئے لکھا ہے کہ روکت اس کو رنجیدہ چھوٹا سا بھی گناہ چھوٹی سی بھی بات تمہاری زندگی باجے تو روکت اس رنجیدہ آجاتا ہے اور اس پر will be grieved so one has to be very careful how important for us all of us to live a holy life اب تیسری بات کہا لکھا ہے sealed by the Holy Spirit یسوسی کی زندگی it was he was sealed by the Holy Spirit number four he was led into the wilderness number five to cast out the devil یسوس کو اس لئے باکرو کا مسئل ہوا تھا تاکہ وہ devil کو iblis کو بدروہوں کو تاریخ کی کوفتوں کو نکھا میں مجھے یاد ہے میں انیس سو اکھتر میں نائنٹی سنٹی ون میں میں کیوڑا میں تھا شائل میں نے کبھی یہ یہ مثال کیا بیان کیا تو نائنٹی سنٹی میرے ساتھ پسٹی جورج ویلیم دو چار پھانچ ہم پسٹر تھے ہم نے کھوڑا میں دو گھنٹے میں ٹریکس باند دیئے ٹریکس باندے بائیبلی باندی دو گھنٹے چھوٹا سا بازار چھوٹا سا شہر کھوڑا جس میں نمک کے پہاڑ چھوٹا سا شہر چھوٹا سا شہر چار بجے کے قریب کسی لئے دروازہ کٹھٹا تو یہی لڑکا تھا اس نے حسین جبیہ سے جس نے قسم خارک کی تھی کہ میں آج اس قل کو قتل کر مینے شخص پر اس باند تو کام رہا گا میں اس کو اندر بٹے بیٹھو تو بھائیوں کو میں ملالی میں کہا جی یہ نوجوان آئے تو اس اور یہ دیکھے کھنٹر میرے پاس تو اس لئے نکال یہ میرے پاس آپ پر حمال کرنے کی تو کہنے لگا کہ جب میں کربتے لے رہا تھا تو پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہوا کس وقت مجھے نید آئی تو نید میں ایک مردہ تھا مجھے آواز آئی اس کو بدہ کے نام سے زندہ چاہ تو اس وقت تو بلیس میں ملا نہیں تر خدا کا شکر ہے یہ تو نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹی فور میں شروع کیا تھا زعوہب میں اللہ اسے جنہ تنصیب کرے یہی کہہ سکتا ہوں زعوہب کے اور کہہ سکتا ہوں انہوں نے نائنٹی ایٹی فور میں یہ شروع کیا تھا بلیس میں ملا تو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کنا چاہتا ہوں کہ رول کدس کی جو قدرت ہے رول کدس کی قدرت ہے رول دیول کو قتل لکھے قتل کرنے والی کہ دیول کو بھی روکدس کی قدرت باہر نکالتی اور روکدس ہی ہے جو ازاد کر سکتا ہے آپ جانتے ہیں ایک شخص کو زنجیروں سے باندھا گیا دوزار کے قریب اس میں بدروئے تھی اور وہ قبروں میں رہتا تھا اور دن راپ چلاتا تھا اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا اور ننگا رہتا تھا اور اس قبرستان میں سے کوئی گزر نہیں سکتا تو یسو مسیح جب اس قبرستان سے گزر ہے تو یہ شخص دوڑتا دوڑتا یسو کو قدموں میں گر گیا اور اس نے پہلی بات کیا کہی اے خدا کے فرزند تو کیوں وقت سے پہلے ہمیں حلاق کر نکلائے تو پھر یسو نے اس کو چلکا اس بدروئے کو اس نشکر کو روکدس کی قدس اور یہ شخص ازاد ہو گیا جو ننگا رہتا تھا کپڑے اس نے پہن گیا جو زنجیروں میں جھکڑا تھا بلکل ازاد ہو گیا جس کا بدن لہو سے بھرا ہوا تھا زخنوں سے بھرا تھا اس کا بدن بلکل ساو ستھا لیکن اس کو ہوش میں بیٹھے ہوئے یسو پہ قدموں پر کہ قریب بیٹھے ہو اس کو دکھا گیا ہوش میں کپڑے پہنے ہوئے اور ہوش میں دکھا گیا کہ جب یسو مسیح بدروئوں کو نکالتا ہے ڈیبل کو نکالتا ہے تو ننگوں کو بھی وہ کپڑے دیتا ہے مدھوش لوگوں کو بھی ہوش میں لیاتا ہے جو ابلیس کی قیدر میں ہوتے ہیں انہیں بھی ازاد کر دیتا ہے تو پاک روح کی قدرتی سے یسو اسی ڈیبل کو نکالتا ہے نمبر چھے کا نکہ ہے ہی اوفرد ہمسیح ایٹ کل بری اون دا کراس بیدہ بابر اللہ علیہ وسلم نمبر آٹھ نمبر چھے ساتھ کیا نکہ ہے ریزد 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 بیدہ خولی شپر وہ مردوں سے میں سے بھی جی اٹھا پر روح کی قدرت سے جی اٹھا ہے آگے ساتھ کوئنس ایس کے اچھا یہ دیکھئے ہولی سپریٹ کے مطلب نام ہیں نیمز ایم لیمز او دا ہولی سپریٹ ایم لیمز او دا ہولی سپریٹ یہ نہیں سمبولیکلی جو روح کی نام ہے وہ میں بتاتا ہوں دا دا جان چپٹر وان مرز 32 میتھل 3 آگے پر آگے نکالی نمبر دو وارٹ پہلا سمبول نہیں it should be آئزایا please correct it first first نہیں ہے وہاں صرف آئزایا چپٹر 44 برس 3 پڑی ہے جی یہ سایہ کی کتاب نکالی جلدی سے اس کا correct بھی کر لیں 43 یہ سایہ 44 واب اس کی تیس تیا پڑی یہ کیا دکھا ہے اس کو بیٹا درست کر لیں پہلا سمبول کی بجائے آئزایا ISA کر دو کیا دکھا پڑی جی پڑی جی 1 2 3 انیسی پہ پڑی 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 کیا دکھا فر تیری نصروں پر اپنے باگ ان کو نازل کر گا اور پانی کی رحمتوں کے پانی کی بارش watch out نمبر 3 دیکھئے آئیہ آئیہ لکا 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 چپٹر 4 ورس 18 ایکس چپٹر 10 ورس 38 بیٹا چپٹر ایکس 10 38 یہ وز آیت کو ٹھیک کر نمبر 3 پہ آئیل پہ نمبر 4 نمبر 4 ایفیشن چپٹر 1 ورس 13 موہر پاکر موہر اس کو موہر کا نام دیا گیا سی آگے ارنسٹ سیکنڈ کرنٹھین چپٹر ارنسٹ جانتے ہو ارنسٹ کے معنی ہے بیانہ ڈاؤن پیمنٹ جنہی تُسی کہ دے کہ جی پراپرٹی دینے لگے دینے لگے دینے لگے اس کو بیانہ کہتے ہیں ورگریزی میں ارنسٹ ہے 2 ورس 22 تو روالب دس کی جو برکتہ میں ملی ہے ابھی تو بیانہ ہے اس کے بعد پتہ نہیں کتنی برکتے اور میں مل جائیں اب کسی کو بھاگول مل جاتا ہے روالب سے بھر جاتا ہے اور وہ گہر زمان میں خدا کی تعریف کرتا ہے اور پروفیسی ہوتی ہے اور پاکر کی نیمتیں وہاں کام کرتی ہیں خدمتیں جنوہگار ہوتی ہیں تو یہ تو بیانہ ہی ہے ڈاؤن پیمنٹ ابھی برکتے اور پڑی ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں آگے پڑی ہیں نمبر کیا ہے جی ونڈ ایکس چپٹر ٹو ورسز وان آن چو یہ کہا کہ جوال دار senate جوال دار آن دھی کا سنہٹا جوال دار آن دھی کا کیا ہے جی کیا جی و incapدائیں جی اور پڑی دار چکوہ مجال اسando جوال سا مweet جوال دار آن دھی کا سنہٹا and it filled the whole house where they were sitting oh praise the Lord چلی آگے دکھائیں گے are you please fire x chapter 2 verse 3 and 4 آپ کو یادہ جاؤ یونہ بچمہ دینے والے نے کہا میں نے تو تمہیں گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے لیے پانی کا دیا ہے اور میرے بعد ایک آتا ہے جو تمہیں روح اور آگ سے بھکسما دے گا اور وہ کون ہے یسو مسیح اچھا ایک لفظ ہے پیراکولیتوس دکھیں گے یوں پی اے آر اے کے ایل ای ای او یو ایس پیراکولیتوس گریگور it's a greek word for helper lawyer attorney solister lawyer وکیل کے نش شفاعت انٹرسیسر مددگا a comforter a comforter سچ سے تویی تو خواہد ہو لیے بہت جو سچ کو قبول کر لیتی ہیں ان کے اندر یہی سچ جو کر رہا ہے شہر بن جاتا ہے زدگی بن جاتا ہے جلال بن جاتا ہے تو پیراکولیتوس مدد کا comforter تسلی دینا یہ holy spirit کی بابت کہا گیا اب دیکھئے کہ افسس کے علاقہ میں جب پولوس کیا ہے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یار تم نے بھاگر کبھی پایا کہہ لگے ہم نے تو سونا بھی نہیں ہمیں تو اس کی کوئی خبر بھی نہیں کہ اچھا تو پھر پولوس نے پوچھا کہ آپ کو بابتسمہ کس نے دیا کس کا بابتسمہ لیا تو انہوں نے کیا کہا کس کو یار ہم نے جوان دا بیپٹس کا بابتسمہ لیا اچھا کہنے چلے آپ خدا یسو جی کا بابتسمہ لیا وہ پھر انہیں کچھ لوگ تھے بارہ کے بارہ دو چھوٹے جگروں تھے دعا کرنے والے تھے پھلے کی برکتوں کی ترس دے انہوں نے ابھی تک انہیں رونتس کی تیچنگ نہیں ملی تھی انہیں صرف بابتسمہ کی اور یوانا جوان دا بیپٹس کی تعلیم ملی تھی اس کے بعد اس نے پاک برو کی تعلیم دی تو بیبل میں لکھا جو ہو آدھا پرمیز بھائی نے پڑھا تھا وہ ایک اور لکھا نبوت کرنے غیر زمانے بولنے لگے اور نبوت کرنے اچھا یہ کس کو یاد ہے کہ کتنے لوگ جماں تھے بالا کھانا پر اور پچاس دن عید پہتی کو اس کو روز با کرو نازل ہوا تھا کتنے لوگ تھے کتنے ایک سو بیٹ ایک سو ایک سو ایک سو تھی وہ کون تھا کس کو یاد نہیں اور سوچیں لوگ سمجھ سب سے موتبر شخصیت تھی وہ کون تھا وہ بھی دعا مٹھائی انہیں بھی باہ چھتی وہ کہہ سکتی تھی میں نے تو یسو مصیب کو کنسیب کیا تا so I don't need any اُس کو میں نے جبرائل سے بات کی تھی ایڈاؤ میڈا ایڈاؤ میڈا ایڈاؤ میڈا یسو سپا کھلایا ہے پھلایا ہے اس کو نیلائی ہے وہ میرے سامنے میرے گھر میں جوان ہوا ہے میں نے تو اس کو دعا دے کر بھیجا کہ وہ باب کا کام کرنے چاہ رہے میں نے تو خود اس کو دیکھا جب ایک سو بیس کی جماعت میں بیٹھی ہوئی تھی اگر مقدسہ مریم جیسی موت بیر دنیا کی تمام ماں سے زیادہ عورتوں سے زیادہ مبارک آرت سب سے زیادہ مبارک اگر اس کو باب باب سمجھ آئیے کس کو نہیں چاہتے سب کو اہلی بات نہیں رہی میں ایک ادلک مہین بھائی دوستوں کو بھی انکرچ کرتا ہوں کھنگر مریم کو باب بچ دس دن دعا میں ٹھائلی ہے پر باب مازلو ہے اور وہ گھرزبان بول رہی ہے خدا کی تعریف کر رہی ہے جس کو نہیں چاہتے کہ ہم قسم مریم سے مہتبر آرہ ہم کوئی یاد ہے کوئی مجھے کوئی آدمی نہیں بہت چیزات سے بھی زیادہ مہتبر سادھی دنیا کی ساری مہتبر بہت بڑی بات ہے وہ بھی دس دن دعا لگے ہمارے پاکستان میں فادر جی ہے شما ان کا نام ہے وہ بندی میں تھے اب ان کی ٹرانسپر ہو وہ خوب خیرزبان بولتے ہیں فادر جی اور خدا من کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے سات اٹھ سار روے مجھے بھلایا برام بندی میں گناہ دی ہم تین پاسٹر ماں مہت تو میں بڑے ہران تھا ایک گھنٹہ میں نے پیچ کیا پینتی کوس کا دن تھا جب میں نے پیچ کی رول قدس کے حوالے ٹیچ تھی تو بہت سے لوگوں کو بھاکرو مل گیا وہ گیرزبان میں خدا کی تھی فادر جی میرے کریم ہی کرے تھے وہ خوب گیرزبان میں خدا کی تحریف کرے میں کہ بڑے ڈانا کے کی کتل اپنو دوستو میں مانتی اس طور سے دونے پاس لیکن یہ فادر جی تا ڈرائی نہیں کری میں منسٹری ہے کری میں فادروں کی اس منسٹری میں دوار روزے میں ٹھہرے دس دن کے اور بیشپ روڈوین دی کری ان کی سر برائی بے ہم 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 دس دن دن اندری رہتے سان باہر جان دی جان دن 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 رہے وہ سسٹر تھی وہ اندر نیچے سے کھانا کنچ تھی ہم نے کبھی شکلے نہیں دی دیکھ دن دن تو پھر کھانا پھارے تی پیتر باہر اندروں کھچ 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 نہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھ دن 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 رہے بیش پھر جان بیش پھر جان آپ جان تھی کھر خرچ جان 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 اچھا تو ایک دن انہوں نے تیچن دی باگو کے پارے میرے ساتھ کچھ فادر بیٹھے ایٹلی سے آئی دو اس طرح تھے اور دو اس طرح تھے میں سنٹر میں تھا تو جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا فادر بھی میرے ساتھ گیت گا رہے تی وہ نہیں رہتے تی تی ورس سنگ ایٹھا تی سانگ ایٹھا پریز ایٹھا اللہ چیز تو دا باگو دا خلیش پر میں گئے یا باگو پریز 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 بہت سال ہوئے 1972 یا 3 کی بات ہے گجرمالا سنگ سے تین UP کے پاسٹر آئے مجھے اجازیت مجھے نام بتانے کی اور آدھی میرے پاسٹر ہے اور پنجابی چمیل کہنا کہ بھائی صاحب جی کہا لے اسی دس کے دنی آئے اسی باگرو کی طرح چاہتے ہیں اچھا تو پھر ہم نے کھانا آیا پھڑا باہر بھی واپس رات آتا ہے میں اپنی چھت پہ لے گا پاسٹر سکھے صبح کے چار صبح کے چار بچ تین وں UP کے پاس تک ہوں بڑے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈگری اور سونڈ ہونا بڑی ممار لیکن ڈگری وں کے اوپر جو نونجن آئے سپریٹ ہے وہ سونے تے سوا گئے سانو کود ہی گا تے سو ہمیں رونتز کے بارے بتاؤ وہ کیا چیز ہے میں نے ہر سے شروع کی میں گا دوستو سویرے آپ پر ناشتہ کریں چار تے بازی موٹے پہ تانو نہیں دینا تانو روکھی روکھی دیا گا چاہ روکھی چاہ کندے جی گا میں کہ سانو جی سمجھے جی دیگری ہے پر جی تُسی مسا لین آئنا پھر مکھا لگا دی دی روکھی جی جی رگا مگا جی نوانٹی مد بچھتے کہ جی سانو دواز کرو پھر چار بچے کے بعد ہم تینوں چاروں نے گھڑے چھت پھر تو میں نے دوائیں کی جب دعا کر رہے تھے تو ایک شخص نے گھر سبان دوسرے نہیں پھر تیسرے نہیں اس طور سے وہ تینوں بس آج وہ اپنی قلیسیو میں ہیں یو بی گئے آج بھی یو بی بی بڑے کام یا آپ دی لے انہوں کہ بھونی نکل چلے ایسی میرے مو پھر میں کنٹرول کر دی تو وہ میری شکیط لہا دی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روڑ قدس کسی کی مناپلی نہیں کسی کی اجارت آلی نہیں No It's fine میں تمام بشر پھار کیا لکھا میں تمام بشر پھر اپنے روح کو نین یا ناصر کر گا I will pour out my heart 92 میں we were in karachi پھادری کا نام پھادی صاحب کا نام ہے کوئی انڈیان نام ہے راج کمار راج کمار ری 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 گیر 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 اور میں ادھر میسیج دینا تکی گیر میرے پاس تھا تو انہوں نے گھنٹا یا گئے خوب پرستش کی انہوں خدا کی ذری آ اس کے بعد میں نے teaching دی تھی عید پہن دی کوست تھا تو وہ بتاتے ہیں پاس تک بادری راج کبار کہ کم از کم سات ہزار لوگ اس وقت تم آن میں جاتا گئے تو جب میں کلام سنایا تو میں نے لوگوں کے لی دعا شروع کی تو وہ ہی بتاتے کہ کم از کم چار ہزار لوگوں نے باہ گروہ پایا تھا اور چار ہزار لوگوں نے غیر زبان میں خدا کی تعریف کی میں صرف یسو کے جلال کے لیے بتانا چاہتا ہوں باہ گروہ کسی کے معافی نہیں کسی کے جارہ داری نہیں یہ سب کے ہی باہ سپیر کی سپیر ایسی اچھا تھوڑا صاحب کو باہر نکلنا پڑے گا اکنے comfort zone سے اس سے باہر نکلنا پڑے باہر کی قدرت اور برکت سے بھلے گی اگر آپ نے کہا نہیں یہ سی ٹھیک نہیں ای سی سی تو that 's upon you so nobody can force nobody will force you nobody can do it کوئی آپ کو زبردست نہیں اگر آپ بھاگ 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 تو آپ کہیں گے جی انسا آیا ملے جاؤ سیادہ دروازہ باندے وہ چلا جائے بھاگ 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 نرم پڑیس حساس اگر آپ کے اندر تڑپ ایک پیاس ہے ایک بھوک ہے تو پھر بھاگ 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 زبان میں خدا کی تعلیم پر شروع کر یہ خزانہ ہے یہ رسولوں کی تعلیم نہیں ہے یہ پینٹیک آسلوں کی تعلیم نہیں ہے یہ کسی تنظیم کی تعلیم نہیں ہے یہ یسو کی تعلیم پہ کیا تعلیم ہے ایک س اپس چپ روان ورس ایٹ لازٹ ورس دن ملی پہ ایک س اپس چپ روان ورس ایٹ ہمیں دیر کی تنا بھی ہے پہلے اردو میں پڑھ پہ سنا لیکن نازل ہوگا لیکن کیوں اس دماغ ہوا بات بات سے پہلے کچھ باتیں ہوتی ہے لیکن لیکن اس لئے یسو نے استعمال کیا تھا کہ شاگرد یسو سے پوچھ رہے تھے خدا تو ہمیں بادشاہ کب دے گا اسرائل کی بادشاہ کب ہوگی وہ دنیا کی چیزوں میں اب بھی اسی تلاش میں رہی پھر بھی بیک چلے گی کب دے گا بادشاہ اسرائل کو کب بادشاہ ملے تو یسو چیز نے بتا رہا کھا وقتوں اور زمانوں کو جاننا تمہارا کام نہیں ہے don't ask me about timings when you will have the kingdom of God when israel will be a kingdom of God that's not your business none of your business لیکن اب لیکن لیکن تم زمانوں کو چھوڑو دنیا کی باتوں کو چھوڑو کیا ہورا دا یہ کب ہوگا اس کو چھوڑو لیکن جب رول قدس نازل ہوگا تو کون اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے چھوڑو میرے زی میں پڑھ کے سنے بات اچھا چھوڑو یہ کون سی آیت ہے اچھا give me seven verse verse چھوڑو یہ پڑھیں جی verse six ایک منو therefore when they had come together they asked him saying lord will you at this time restore the kingdom of israel کیا تو اس رہی کی بادسی رسٹور کر لیں چلی آگے پڑی and he said to them it is not for you to know it is not for you to know it is not for you to know کچھ باتے آزین ہمیں جاننے کسی آمیں کھیڑے بیادین نیکی 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 یاڑی نہیں اے کوٹ کی تھوائیں تو آٹھا اس وائیاں کی دیکھ کنے پیٹ دیتے سالوں دسو سے آتھے آمیں پی پیورا کوٹ تے لڑ دے زمانوں کے بارے سیزن کے بارے چھوڑیں بابر تو بولی سپیٹر will come upon and you will see the power بابر کے لئے جو لفظ ہے گریک لینگویج میں دونموس دی یو لکھنا چاہے تو لکھ لیجئے دی یو این ای این یو ایس دونموس گریک ورگ اور اسی کا انگریزی میں ڈینمائٹ کہتے ہیں ڈینمائٹ کیا ہوتا ہے بتائیں گے آپ مجھے مجھے نہیں نہیں سیکھو ملی میری مشن کی طرف سے fg کی طرف سے 1970 تو اس میں ڈینمو میں ڈینمو شہر پا لوایا ہوتی بڑی ساری کینٹین ڈوائی ٹارچ ہو گا ابھی ابھی میں لے گے گیا ہی تھا مشاہد کنگی میں کرام چنانے کی کوئی سیکلی چھوٹے لائے میں گئے پہل ہی میں سیکلی دیتا رکھی سیکھو کہیں گو لہائے گا ساتھ دے پتین چکتے ہیں میں ہنگا آج جیلکڈا آئی سیکھو ڈینمو سمیت کو چھوٹے ہیں ڈینمائٹ ہی نہیں ہو سیکھو ڈینمائٹ ہی نے آتھیا ہے میں چھوٹے ہیں میں چھوٹے ہیں ضرورت کو لگنے آئے گا میں ہنگا شکر ہے کرتے سیکلی ڈینمائٹ ہو جانا لاؤی سیکھو ڈینمائٹ ہو بھی چلی جانی سیکھو دوناموس یونانی زبان میں قوت تم قوت پاؤ گئے دوناموس باروتی ڈاکت کیوڑا کے پہاڑوں کو دیکھا کیسے توڑتے ہیں وہ دینمائٹ استعمال کرتے ہیں اور لب ٹوٹتا ہے پھٹتا ہے وہ ٹوٹتا ہے پھر اس کو لے لاتے ہیں فیکٹریوں میں اس کو پیس کے دینمائٹ پھر بیچا راتے ہیں دنیا میں بیچا راتے ہیں دیکھا دینمائٹ استعمال ہوتا ہے دینمائٹ کیا کرتے ہیں چیزوں کو توڑ توڑ کے پاش پچھ کر کے رہے تو جب رول قدس دون پر آئے گا تو گناہ کی قوتیں ابلیس کی طاقتیں شیطانی قوتیں پتال کی طاقتیں ٹوٹ کے پکھر جائیں گے تمہارے سامنے اور تم ساری دنیا میں میری انجیل سناؤں گے اور میرے قواب لنچا رول قدس تم پر نازل ہو اور تم دوناموس پاؤگے قوت پاؤگے اور پھر کیا ہوگے تم میرے قواب ہوگے کہاں 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 دے کہاں جی یرشرم میں یودیا میں اور ساکرم میں اور پھر زمین کی دینموڈی کے پاس ایک نوجوان آیا کہاں لگا جی اور ساکرم میں آیا ساکرم میں پھر زمین کی اگر ساکرم میں ایک نوجوان بھائی اور ساکرم میں ایک نوجوان بھائی اور ساکرم میں ایک ناجیل سنوڈی کے پاس تاکرم میں اس کو بٹھایا اس کو محبت سے پوچھا تو تم قوت باغ تو کان سے شروع کروں میرا اپنا شہر میرا اپنا محلہ میری اپنی کالونی میری اپنی گلی میرا اپنا علاقہ میرا یرشنم کان سے شروع کریں گے یرشنم سے شوق بڑا میں میں کوریا میں جیس لانا چاہتا میں سوٹھ رکھانا چاہتا میرے دل پر انگلینڈ کا بڑا بڑا جائے تے ملے جو دیگوائی خراب اندی چوہ بھی کٹر لگ دی رہنے کوریا میں جیس لانا چلتن دا بڑا شاہر اپنے پینڈ چیز شکست کرتا نہیں جب تلک درست تم پر ناظر ہوگا تو تم میرے گوائی کان سے شروع کرنی یرشنم سے اپنی گھر سے from your home from your relatives from your own people پہن سے شروع کریں گے پھر یودیا میں آئیے ناظر دیا شاہر ہو جائے پھر سامریا میں جائیے اور کسی ملک چلتے پھر زمین کی اندہا تا کریے کیانڈا میں ہے پھر دیل سنے لیکن پہلے کان سے شروع کریں گے روڑ دستوں پر اب کتنے جو چاہتے ہیں خدا مجھے بھاک روزے باتے ہیں کتنے خوش خوشی سے اب کھو نو لیٹس ٹینڈ لاز کے بلوٹ فلمی ویڈیو پھر اس میں